بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام رائز اینڈ شائن پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزوان ڈاکٹر بلند اقبال آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں ناظرین امید کرتے ہیں آپ کی آج کا دن بہت اچھا گزرے صبح بہت اچھی ہوئی ہو اور چھٹی کے دن کی وجہ سے لوگ ذرا دیر سے سوکے اٹھتے ہیں لیکن پھر بھی چھٹی کا دن بھی گھر میں رہ کے انجوائی کیا جا سکتا ہے خاص طور پر ٹی وی دیکھ کے انجوائی کر سکتے ہیں اقبار پڑھتے ہیں لوگ ناشتہ کرتے ہیں پھر اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں ناظرین ہماری پرسنالٹی میں ہماری اپیرنس ہمارا فیس اور ہمارے بال بہت اہمیت رکھتے ہیں یعنی ہماری پوری جو پرسنالٹی ہے اس کا دار و مدار ہمارے چہرے پہ ہوتا ہے یا ہمارے بالوں پہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم چاہے باقی چیزوں پہ پیسے خرچ کریں یا نہ کریں یا توجہ دیں یا نہ دیں لیکن ہم اپنے فیس پہ بہت توجہ دیتے ہیں اور اپنے بالوں پہ بہت توجہ دیتے ہیں جو شخص آئینے میں کھڑے ہو کے شکل دیکھتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے بالوں کو ہاتھ لگا گیا اپنے بالوں کو بناتا ہے یا سمارتا ہے اسی طرح خواتین کا کوئی بھی یعنی کسی کا بھی بیٹ روم اس میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ ڈریسنگ ٹیبل نہ ہو یعنی جب تک کہ ڈریسنگ ٹیبل نہ ہو بنا ہو سنگار نہ کیا جائے تو وہ روم بھی کسی لڑکی کا روم نہیں لگتا اپنے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ہیر سٹائلنگ کے حوالے سے میک اپ کے حوالے سے ہیر کلرنگ کے حوالے سے یعنی کون سے کلر کے بال جو ہے نا وہ کس فیس پہ سوٹ کرتے ہیں کس طرح کے بالوں کے ساتھ کس طرح کا سٹائل رکھنا چاہیے پھر میک اپ سے اپنے آپ کو کس طرح سے گروم کیا جا سکتا یہ تمام باتیں آج کے پروگرام میں کریں گے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے یہ شو اٹالیا نو ہیر کلر کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے جس کی ایک کمپلیٹ رینج مارکٹ میں اویلیبل ہے یہ باکس ڈائی ہے جو لوگ گھر بیٹھے اپنے بالوں کا کلر تبدیل کرنا چاہتے ہیں انہیں کچھ نہیں کرنا صرف یہ باکس ڈائی بادار سے لے کے آنی ہے اور وہ اسے اپنے بالوں پر اپلائے کر کے اپنے بالوں کا کلر چینج کرتے ہیں اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کر سکتے ہیں شخصیت میں ایک تبدیل ہی لاسکتے ہیں تو بہت آسان ہے ایسے لوگ جو کہ ہمارا شو دیکھ رہے ہیں آج کے شو میں ہم آپ کو بتائیں گے بھی اور دکھائیں گے بھی کہ کس طرح سے بالوں کی رنگت کو تبدیل کیا جاتا ہے کس طرح سے ڈائی کیا جاتا ہے کیا ٹریٹمنٹ کیا پروسیجرز ہوتے ہیں تمام باتیں کریں گے اور ان تمام موضوعات پر باتیں کرنے کی ہمارے ساتھ ایک شہر کی بہت اچھی سی بیوٹیشن موجود ہیں جو بیوٹیشن بھی ہیں ہیر سٹائلسٹ بھی ہیں اپنا سلون ہے ان کا اور ہماری ساتھ موجود ہیں صدف آفرین اسلام علیکم صدف خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام رائز ان شائن پاکستان میں اور اس کے علاوہ ہماری ساتھ جو آج موڈل موجود ہیں جن کے بالوں پر صدف بتائیں گی کہ کس طرح سے ڈریٹمنٹ کرنا چاہیے بالوں کا ٹیکسچر کیا ہے کس طرح بالوں کی کیر کرتے ہیں ہماری ساتھ موجود ہیں صوفیہ کبھل صوفیہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اس کے علاوہ ہماری ساتھ صدف کے ساتھ آئی ہیں ان کو ہلپ کرنے کے لیے بقاعدہ بالوں کی کلر کی ٹیکنیک بتانے کے لیے تو یہ بھی ہماری ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم جی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں تو ایک یعنی پوری ٹیم موجود ہے ہمارے پاس اور اب ہم سب سے پہلے گفتوک آغاز کریں گے صدف سے صدف سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا اپنے سالون کے بارے میں پہلے بتائیں پھر ہم آپ سے آگے باتیں کنٹینیو کرتے ہیں میں تقریباً جو ہے سترہ اٹھارہ سال سے کام کر رہی ہوں اپنے سالون پہ میں نے شروع سے ہی مجھے شوق تھا کلروں سے کھیلنے کا تو مجھے کافی مزہ آتا ہے تقریباً گیارہ لڑکیوں کا میرا سٹاپ ہے ٹھیکے اور ہیئر کلر اور اس کے بعد جا کے ڈائی کرنا کٹنگ کرنا یہ میرے پولر میں بہت اس کا ورک ہوتا ہے میک اپ کرنا یہ سائی چیزیں کافی میک اپ کرنا سونی بیوٹی سالون ہے آپ کا جی جی میرے پولر کا نام سونی بیوٹی سالون ہے اچھا اب یہ بتائیے گا کہ اب جیسے سوفیاں ہیں ان کے بال جیسے ہیں تو یہ نیچرل کلر میں ابھی یہ بھی نیچرل کلر پہ ہیں بلکل پر انہوں نے کوئی ڈائی اپلائی کیا نہیں تو میں ان کے بال کو دیکھ کر کر کے میں نے یہ اٹالیا نو یہ جو برانڈ آیا ہے یہ بجے بہت پسند اور اس پہ میں نے کافی کام کیا ہے ٹھیکے تو میں نے یہی سوچا ہے کہ ان کو آج میں کر ڈاؤن کر کے دکھا دیا آچھا کر ڈاؤن کریں گے اس کے بعد پھر پھر کلر بھی اپلائی کریں گے ہاں ہاں اس کے اوپر پہ میں کلر اپلائی کروں گی موکا کلر میں اپلائی کروں گی موکا 07 کلر میں نے چوز کیا ہے کہ میں یہ اپلائی کر کر کے پھر میں آپ کو دکھاتے گی اچھا اب جیسے ان کے بال ہیں یہ مطلب آپ اس کو سلکی بالوں میں لیں گی یا کس میں لیں گی تھوڑا سا ویوز بھی ہیں کلر بھی ہیں یہ میں سلکی پہ کروں گی کہ یہ جب ان کے بال پہ کلر کروں تو اس کے بعد تھوڑا سا گلاوسی سا آئے اور ان کا لک چینج ہو فریش سا لک آئے اس وئے سے میں اس طرح کلر چوز کیا ہے کہ ان کے اوپر سوٹ کریں سوٹ کریں اچھا صوفیہ آپ نے ع evaluations نے ابھی تک きای رن imaginer؟ کبھی ہے تو خود کرتے مقت ڈني اچھے مس fights 겸 woman colors آپ کو contra شک хочешьije لگتے ہیں اور اس وقت س توٹ کرتے ہیں بہتر کریں کہ لوگ لوگ ۔ ہائلائٹ چال رہے ہیں پہلے تھ 좋را ہوجو بتایں ہائلائٹس ہوتی کیا ہائلائٹس ہوتی ہیں کہ ہلا ہوجوiser کرنے کے لئے GE لئے کے سانولے کے لئے جل، دیکھوkusver doctor powder cancer Тоit weight on their hair پہلے کلا روز پلڑوںпа پہلے پہلے Gray رنوگ کروڑے vadہ ہوvändے ریمبو کلا ر gekommen چل رہے ہیں پہatted vlceans ہائلائٹس فشمڈ ہائلائیٹس ہائلائٹس ب کیسی اس کا الأپور بلوں کا ایک ہوتا ہے لیکن اوپر سے ہائی لائٹس آ جاتے ہیں یا کیا ہوتا ہے؟ ان کا بیس کلر بھی ہم چوز کر کے کلر چینج کر سکتے ہیں یا پھر ان کی نیچرل بار پہ بھی ہم ہائی لائٹس کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ دو تین قسم طریقے سے آپ کام کر سکتے ہیں اچھا یعنی نیچرل کلر پہ بھی آپ چاہے ہیں تو ہائی لائٹس کر سکتے ہیں یا اگر klائن کی ڈیماند ہوت یہ ہے Model Procille ڈپے بھی چینج ک Eren اور پھر ہم سے تین چینج کر دیتے ہیں اپنے کن کی بیسی طیقت کے لیارے چینج کر دیتے ہیں اچھا یا میرا بیس ای إن جو میرا کھلا ہے آپ بھی آپ حی رکھیں اور آفہ ہائی لائٹ کری یہ اس طرح سے ہم لوگ اگر کے کلار کی مجھن ہے اور یہ فشن دائی میں ڈرเรา چینج کر سکتے ہیں یعنی اپنے ای فشن کے علیہ وس économ یادuu اس کلر کو چینج کرنا اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں اسیانز پہ کس ٹائپ کے کلر سے سوٹ کرتے ہیں یہ ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگوں کا جو ویدر ہے ہم لوگوں کی جو نیچر کلرز ہیں کیکے تو اس لحاظ سے دو تین کلرز ایسے ہیں جو بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں کیکے تو مختلف ایک تو کلائنٹ کی بھی ڈیمانڈ ہوتی کہ ان کو بھی یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ کلر شیٹ کارڈ ہم دکھاتے ہیں اس کے بعد وہ جا کے وہ کلائنٹ بھی چوز کرتی ہیں ایڈوائز دینا ہمارا کام ہوتا ہے کہ اگر ان کے پر یہ سوٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے تو میں بتاتی ہوں کہ دیکھیں یہ کلر آپ پر سوٹ نہیں کر لے گا سب کے سکین ٹون الگ ہے ہم لوگوں کے اس میں تو بہت فیئر ٹون تو نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے پاکستانی اتنے زیادہ فیئر ٹون کے نہیں ہوتے ہیں کچ کچھ ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد پر میں ان کو وہ بھی بتاتی ہوں کہ یہ والا کلر آپ پر نہیں اچھے لگیں گے کونسا کلر اچھا لگے گا کونسا کلر اچھا نہیں لگے گا دونوں کی مرضی میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے کلائنٹ کو مطمئن کروں تو میں ان سے ڈسکس کرتی ہوں کچھ کلائنٹ آتی ہیں کہ نہیں میں نے یہی کلر کروانا ہے کچھ پک وغیرہ لے کر کے آجاتی ہیں نیٹ کھول کی دکھاتی ہیں کہ نہیں یہ جو ہے یہی کلر کرنا ہے اگر ان کے پر سوٹ نہیں کر رہا ہوتا تو میں ہمیں سمجھانی کوشش کر لیا لیکن یہ والا نہ کروانا آپ یہ کروانا ہے تو یہ چیز ہوتی ہے صوفیہ آپ کو پرسنلی بلونڈ ایش بلونڈ زیادہ پسند ہے چوکلیٹ پسند ہے موکا کلر پسند ہے کونسا جو کلر ہے وہ زیادہ آپ پہ آپ سمجھتے ہیں کہ سوٹ کرتا ہے جیسے ڈارک براؤن بھی ہے میڈیم براؤن بھی کلرز آتے ہیں پھر ایش بلونڈ ہے جیسے جیسے آپ نمبر آگے بڑھتے جاتے ہیں میرے خیال میں لائٹ ہوتے جاتے ہیں اچھا میں بسکلی میں نے اس کی کلرز میں چیک کیا تو موکا جو ہے وہ کافی بہتر کلر ہے کیونکہ میں خود پسند کرتی ہوں تو وہ میرے اس کلر سے فرمیلیاں بہتر بچا رہا ہے اچھا آپ کو بہتر لگ رہا ہے کہ آپ کے فیس کے اوپر یہ موکا کلر زیادہ سوٹ کرے گا صدف یہ بتائیے گا کہ کیا ورکنگ ویمین کیونکہ کافی جگہوں پہ کافی ایکٹیو نظر آتی ہیں تو کیا ورکنگ ویمین کے ہیر سٹائلنگ ہیر کلرنگ ہوتی ہے اس کمپیرد تو ہاوس وائپ یا گھر پہ رہنے والی لڑکیاں جو ہوتی ہیں نہیں یہ ورکنگ ویمین جو وہ چاہتی ہیں کہ زیادہ سٹائلش نظر آ رہا ہوں کیونکہ ساہیر وہ باہر ورک کر رہ رہی ہوتی ہیں اور کہتے ہیں جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں تو وہ بھی چاہتی ہیں مگر یہ ہوتا ہے کہ ورکنگ ویمین اپنے اوپر زیادہ توجہ دیتی ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے وہ زیادہ سٹائلش نظر آنا چاہتی ہیں تو وہ جو فیشن کے مطابق جو بھی کلر ان ہو رہے ہوتے ہیں وہ چاہتی ہیں کہ وہ کلر کر رہے ہیں اچھا یعنی جو باہر کام کرنے والی خواتین ہیں وہ زیادہ زیادہ سٹائلش نظر آتی ہیں ہاں زیادہ تو فیشن ڈائز زیادہ وہ لوگ لیتے ہیں ہاں اچھا بلکل یہی میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ بیس کلر آپ کر لیں بیس کلر اگر آپ کرواتی ہیں کوئی بھی خواتین جن کا گرے کورج ہے تو وہ بیس کلر میں کمپیٹ کور ہو چکا ہوتا فیس کے بعد وہ فیشن ڈائی لے سکتی تو ان کا یہ مسئلہ بلکل سول بلکل سول ہو جاتا ہے بلکل یعنی بیس کلر بھی کر لیتے ہیں ہاں پورے بانوں کو بیس کلر کرتے ہیں کیونکہ بیس کلر سے خواب نہیں ہوتے frenکار وہ بیس کلر کورے کمپلائئی کل طور پر اس کے بعد جائے کو پیش کر لییے فیصلہ واعج جائیک کر لیتے ہیں پہلے بیس کلر کمپلیٹ کرتے ہیں تو یہ اس طرح سے جو گری پال ہیں جن کے – جن کے tasks پروble میں ان کے سال ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے گری بال بھی نزر نہیں آتے ہیں اور وہ فیشن ڈائی پر بھی چلی جاتے ہیں اچھا یعنی فیشن ڈائی بھی ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ جو بالوں میں چاندی ہے کیونکہ کہتے ہیں بالوں میں چاندی ہا جاتی ہے جو بال سفیدونا شروع ہوتے ہیں اس کے لئے گرے کلر کے بال ہو جاتے ہیں بلکل وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں کوئی نیچنل طریقہ ایسا ہے جسے بالوں میں چاندی نہ آئے یہ جیسے کی نیچنل طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بالوں پر شروع سے اگر توجہ دیتی ہیں ٹھیک ہے نا تو پھر اس کا رزن بہت ہی کم ہو جاتا ہے چیزیں یوز کرنا اویلنگ کرنا آج کل کی لڑکیوں کو اویلنگ بلکل پسند نہیں تو اس ویے سے یہ پرابلم زیادہ ہائیلائٹ ہو رہے ہیں کہ گرے کوریج یہ پرابلم سے زیادہ نہیں اویلنگ سے ویسے کم ہوتے ہیں وائٹ بال نہیں ہوتے زیادہ بالکل بالکل نہیں ہوتے ہیں آپ اپنے بالوں پر ٹریٹمنٹ لیں اور اویلنگ کرواتی رہے ہیں تو یہ سمجھی کہ 50% آپ کا یہ کم ہو جاتے ہیں جو وقت سے پہلے خواتین کو گریے کوریج نظر آرہے ہیں تو اس کی یہ بڑا رزن ہے کہ یہ جو اویلنگ نہیں کرتی ہیں ان کے کھانے پینے میں بہت زیادہ مچھلیوں کو پسند نہیں کرتی ہیں مچھلی آپ کیا بالوں میں جس طرح پہلے میرے خیال میں چھٹی کے دن بالوں میں تیل لگایا جاتا تھا اویلنگ کی جاتی تھی تو اب وہ پریکٹس کی جاتی ہے یا ورکنگ بومن ہونے کی وجہ سے آپ نہیں کرتی ہیں پریکٹس کرنی ضروری ہو جب جب مجھے موقع ملتا تھا میں ضرور کرتی ہوں اس طریقے سے نہیں کرتی جس سے پہلے لوگ کرتے تھے تو اسی ورائے سے پہر اس کے بڑا سے پہلے والے کی وہ کیوں نتیجے بہتتے ہیں کیونکہ جس طرح سے والنگ کرتے ہیں تو بیسیکلی بلٹ کی جو سرکولیشن جو سر میں ہوتے ہیں وہ بڑتی ہے اس کے لئے بال گھنے بھی ہوتے ہیں اور مطلب مزبوت بھی ہوتے ہیں اچھا یہ مجھے بطائیں جو ایک پہلے زمانے میں چوٹی باندھے کا رواج ہوتا تھا ہر لڑکی چوٹی باندھری ہوتی تھی اب تو کوئی ایسا بال ٹائے کرنے کا رواج بہت کم ہوگی اب تو چوٹے بال اور اوپن بال زیادہ رکھے جاتے ہیں بس یہ ٹرینڈ ہے اور ٹرینڈ کو سب فالو کرتے ہیں فالو کرتے ہیں اچھا مشکل نہیں ہوتا بالوں کو پھر مانیج کرنا اس لیے کہ جس طرح ایک ٹائے ہوئے پر بال ہوتے ہیں ان کو مانیج کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے بھار کام کرنے والوں کے لیے ہاں لیکن میرے بس کی ایک پرٹیکلر لیند تک بال رکھتی ہوں تو وہ مانیج کر رکھتے ہیں مانیج ہو جاتے ہیں چلیں آپ سے مزید بات کریں گے صدف آپ سے بات کریں گے خاص بات یہ ناظرین کہ صدف جو ہے نا یہ آپ کو آج بال ڈائے بھی کر کے دکھائیں گے کہ کس طرح بالوں کو ہائلائٹس ہی جاتے ہیں کس طرح سے بالوں کو کٹ ڈاؤن کیا جاتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو دکھائیں گے یہ شو اٹیالیاں کے تابن سے پیش کیا جا رہا ہے چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے دنک ناظر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے رائز ان شائن پاکستان نایی نہیں ہے صبح نایی نایی ہی سوہر نایی نہیں ہے نایی ہے تلن رائز ان شائنو پاکستان یہ شو اٹیالیاں سے پیش کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیوٹیشن ہیر ستائلسٹ سدف آفرین اور اب یہ موڈل سوفیا کے بال کلر کرنے جا رہی ہیں جی سدف اور نسرین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا تعلق یہ سونی بیوٹی سلون سے ہے ساتھ ساتھ مدد کر رہی ہیں سدف کی جی سدف میں نے یہی کٹ داؤن کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے اس کی پارٹنگ کی بالوں کی ٹھیک ہے اب جو ہے پارٹنگ کرنے کے بعد میں ان کے ہائلائٹس کرنا شروع کر رہی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ پارٹنگ آپ نے کر لی ہے ٹھیک ہے پارٹنگ کر لیا اب میں ڈن کو بیسیکلی تین پارٹنگ کرنا پڑتا ہے نہیں یہ فرن تو تری پھر فائی فائی فائٹ ٹھیک ہے اچھا اب بالوں کے اس کے پر نجے دیں جسی گروہ ہوتے ہیں بالوں کے لیے ہاتھ لیے ہوتے ہیں اور ہیل Yoon ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے پارٹنگ بھی شورٹ بھی کر سکتے ہی اور زیادہ بڑھا بھی سکتے ہیں سکس پارٹنگ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے والے زیادہ گھنے ہیں تو پھر upsetting ہ ہائلات گگیں تو چھوڑیں اگر دیا جائیں گے کوئیزوں بلے پر الابότεر آپ کو چھوڑ دیا جائیں گے کچھ پرار purpose بالئے پر اندر جائیں گے کہ پڈا بان رسول ہے میں کہ ہائلار غرف لے پر موت جائیں گے اور ہائلار اچھا ابھی میں کرداؤن کر رہی تو بلیچ کے لیے میں کا سے دیا�� بلیچ کے لیے بال اور اس کے لئے سپیشل یہ کوم بیوز ہوتی ہے میرے سابقا یہ ٹیل کوم ہے اس کو ٹیل کوم کیاتے ہیں یہ یوز کرتے ہیں ہم لوگ گھر پر اگر خود سے ڈائے کر رہا ہو تو وہ کس طرح سے بانگو میں پارٹنگ کرے گا وہ گھر پر تو اول یہ فیشن ڈائی ہو ہی نہیں سکتی نا تو یہ فیشن ڈائی کے لیے تو آپ کو پولر آنا پڑے گا اور گھر پر اگر کوئی اسسٹ کرنے والا ہو تو وہ کر سکتا ہے ہاں یہ آپ ان کی پارٹنگ کر کے باریک باریک پارٹس جانا وہ الگ کرتی جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں بہت باریک پارٹنگ کر کے سدف سے کچھ بال نکالتے جا رہے ہیں پھر اس کو فائل راپ کریں گے یہ فائل رکھے آپ نے اس کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکنیک ناظرین بڑی امپورٹنٹ ہے کہ باقاعدہ فائل پر یہ بال رکھ کے اب اس کے بعد یہ بلیچ اپلائے کر رہی ہیں اور بلیچ سے یہ ہے کہ یہ کٹ ڈاؤن ہوتے جائیں گے یہ اب بلیچ اپلائے کرتے جا رہی ہیں اچھا یہ اس طرح سے پارٹنگ کر کے فائل پیپر رکھ کر کے ہم یہ بلیچ لگا رہے ہیں بلیچ ہونے کے بعد جا کر کے پھر اس کے بعد میں یہ فائل پیپر سے ساف کروں گی اور پھر کلر لگا رہے ہیں اچھا یعنی یا آپ اس کو فائل میں پیک کرتی جائیں گی کچھ کچھ ہائی لائٹس یہ فائل میں پیک ہوتے جائیں اچھا اس سے سٹریکنگ ہوتی ہے اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے وہ تو کیپ پینا کے میرے خیال میں کی جاتی ہے یہ کیپ پیپر سٹریکنگ ہوتی ہے ایک ٹھیک ہے یہ میں پیپر سٹریکنگ کر رہی ہیں اچھا یہ پیپر اسٹریکیں گے یہ پیپر اسٹریکیں اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین فولد کس طرح سے یہ فوائل کو فول کرتی جا رہی ہیں اور یہ رونے فول کر کر اچھا فوائل میں رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ دوسرے بالوں پر ہاں دوسرے بالوں پر آپ کے وہ بلیچ نہیں لگ رہی ہوتی ہے تو اس ویسے اچھا اب آپ مزید آپ نے کچھ حصے ابھی نکالے ہیں اور اب مزید کچھ حصے آپ اور بالوں کے نکالیں گے تو یہ تقریبت پورے بالوں میں چھوٹے چھوٹے باریک باریک کی سے نکالے جائیں گے اور یہ پھر بلیچ کرنے کے بعد پھر ان کو کٹ کیا جائے گا کیونکہ لائٹر ٹون پہ جا رہے ہیں جی ان کا ویسے نیچرل کلر کیا ہے نیچرل کلر بلیک ہی ہے اچھا جو پر ایشن کلر ہے ڈارک براؤن کے لئے ہیں جی بلیک پہ ہی ہے ان کا براؤن تو نہیں ہوں جی بلیک پہ ہی ہے ان کا تلر اچھا یہ آپ اس پہ بلیچ اپلائے کر رہے ہیں اچھا بلیچ کی کونٹیٹی زیادہ ہونی چاہیے کہ پورے بال اس سے ویٹ ہو جائیں بلیچ سے بلیچ کی کونٹیٹی آپ نے کیا کیا پاودر یوز کرتے ہیں جی پیودر ہوتے ہیں اس کا اور ڈیوالپر ہوتے ہیں بالو کی فالولیٹی دیکھ کر کر چی دیولپر کا سیلیکشن کرتے ہیں کچھ بالو پر 40 وایم یوز ہوتے ہیں کسی پہ 30 وایم یوز ہوتے ہیں بال آپ کے اگر باریک ہیں پھر آپ کے 30 وایم یوز ہونے بال آپ کے اگر تھوڑے سے ہا арد ہیں اور فریزی ہیں تو اس طرح کے بال ہوتے ہیں تو پھر اس کے بال جا کے 40 وولیم ہوتے ہیں یہ میں نے کمپریٹ ورک کر لیا پیپر میں نے لگا دیا ہے ٹھرٹی مینٹس میں اس کو چھوڑوں گی اور میں نے اس کے فورٹی وولیم سے کیا ٹھیک ہے ٹھرٹی مینٹس رہنے کے بعد پھر میں یہ فال پیپر ہٹاتے جاؤں گی فنش کرتے جاؤں گی اور کلر لگاتے جاؤں گی اچھا یعنی اس کو فنش کس طرح کرتے ہیں یعنی اس کو اوپن کر کے تیشو پیپر سے ساف کرتے جائیں اس کے پیپر نہیں ہوتا ہے کٹن کے کپڑے جیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے ہم فنش کرتے رہے ساف کرتے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر کلر لگاتے جاتے ہیں تو اسی پہ ہمیں کٹ ڈاؤن ہو گیا ہے اب اس پہ ڈائریکٹ آپ موقع کلر اپلائی کریں گے اس کے بعد میں موقع کلر اپلائی کروں گے اس کے بعد دیکھے گا انشاءاللہ رزرزرور آپ کو پسند آنے پھر بالوں کو واش کیا جائے گا جی ہاں یعنی کٹ ڈاؤن کرنے کے بعد بالوں کو واش کیا جائے گا اس کی ضرورت نہیں اچھا آپ اسی پہ کلر اپلائی کرتے ہیں ضرورت نہیں جو کلر داتے جس پہ کٹ ڈاؤن بھی موجود ہوتا ہے اور جیریکٹلی اپلائی کر دیتے ہیں جس میں ڈیولپر اور کٹ ڈاؤن بھی ہوتا ہے وہ ڈریکٹلی سنگل اپلائی ہو جاتے ہیں وہ سنگل اپلائی ہوتے ہیں مگر وہ ہوتے ہیں ڈارک کلر کبھی بھی ہائیلائٹ کلر جو جو لائٹ کلر ہوتے ہیں وہ کبھی بھی جو ہے بیگر اسٹرکنگ کے نہیں ہوتے ہیں اس کی رزن یہ ہی کہ آپ خود بتائیں کہ اگر آپ کے بال بلیک ہیں تو پہلے بلیچ کرنے پڑھیں گے کٹ ڈاؤں پڑھے گا بلیک کلر پہ کبھی بھی کوئی دوسرا کلر آتا نہیں تو وہ ڈارک ٹون ہی آئیں گے مگر ہائیلائٹ کلر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ لائٹ کلر پہ ہوتے ہیں اچھا یہ ناظرین بڑی امپورڈنٹ بات ہے کہ جبھی بھی آپ ڈارک سے لائٹر شیڈ پہ جائیں گے تو پہلے بالوں کو کٹ ڈاؤں کرنا پڑھتا ہے بلیچ اس کے ساتھ اس کے بعد جب آپ ڈاؤں کر لیتے ہیں اور کٹ ڈاؤں کر لیتے ہیں بالوں کا رنگ اتر جاتا ہے تو پھر آپ اس پہ کلر اپلائے کرتے ہیں تو سہی رنگ آتا ہے عام طور پہ جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ڈارک پہ لائٹ شیڈ اپلائے کر سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے کلر آ جائے گا لیکن نہیں آتا ہے بلکل یہ ڈفرنس ہے ان کے پھر وہ بالوں کا کلر اور ٹیکچر دونوں چیز خرام ہو جاتی ہیں اچھا تو اس وئے سے جو صحیح طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ کو جب بھی ہائی لائٹ کرنا ہو آپ پہلے اس کو کر ڈاؤں کریں بلیچ سے اس کے بعد جا کر کے پھر آپ جو بھی آپ کو پسندے کلر لائٹ ٹون پہ وہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں اچھا تو ناظرین یہ اب بلیچ اپلائے ہو چکی ہے یعنی کٹ ڈاؤں اپلائے ہو چکا ہے اور تقریباً پندرہ منٹ تو آرڈی گزر چکے ہیں اب ہم یہاں پہ ایک بریک لینا چاہیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو صدف جو ہے اس کی فنشنگ کریں گے اور ساتھ ساتھ کلر اپلائے کریں گے تو چھوٹا سا وقت ہے وقفے کے بعد دوبارہ آپ اپلائے میں حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد جب آپ ہی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہماری ساتھ ایک گیسٹ اور ہوں گے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ شو اٹالین اور ہیئر کلر کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے چھوٹا سا وقت دیکھتے رہی ہے رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں رائز ان شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال میرے ساتھ موجود ہیں صدف آفرین جو کہ ہیئر کلر کر رہی ہیں اور اس سے پہلے انہوں نے کٹ ڈاؤن کیا ہے بالوں کو صوفیہ ہمارے ساتھ موڈل موجود ہیں جن کے بالوں کو کٹ ڈاؤن کیا گیا ہے اور اب صوفیہ کے بالوں پر کلر اپلائی کیا جائے گا کٹ ڈاؤن کو فنش کیا جائے گا کٹ ڈاؤن یعنی بلیچنگ جو ایجنٹ ہے اس کو ہلکا سا ریموف کر کے اور اس کے اوپر کلر اپلائی کر دیا جائے گا جی صدف اب بتائیے کیا کیا جا رہا ہے ہاں دیکھیں اب یہ پیپر میں کھولوں گی اور اس کو فنشن کریں گی اور یہ میں نے لیا ہے موکا اور اس سے میں دائی کریں گی اس طرح کے میرے پاس پیسز ہیں کٹ ڈاؤن کے یہ کٹ ڈاؤن پیسز جو کہلاتے ہیں وہ ہیں جی 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 اس سے میں فنش کر کر کے پھر کلر اپلائی اور اس کو پھر واپس اسی فوائل کے اندر کلر کر کے ان کو واپس کلوز کر دیں گے نہیں نہیں بس یہ پیپر کے کام ختم ہو گیا جی اب اس کے بعد بس یہ کلر ہی یوز کرنا اب یعنی پیپر کا کام نہیں ہے اب یہ فوائل پیپر جو ہیں یہ اتارتی جائیں گی صدف اور یہ یعنی بال جو ہیں یہ کافیت تک ایک زیرہ سا فرنٹ پی آپ ان کو گھما کے ٹرن اراؤن کر کے دکھا دیں جو ان کے بال ہیں تاکہ کامرا بھی دیکھ لے کے یہ یہ بال ان کے جو ہے لائٹ کلر کے ہو چکے ہیں یہ اگر ہاں کلوز میں دیکھیں صدف تھوڑا سا سائیڈ میں ہو جائیے تاکہ کلوز شورٹ بن سکے جی اب ساتھ میں آپ یہ ان کو کلر اپلائی کرتی جا رہی ہیں یہ موکا کلر ہے جو آپ اپلائی کرتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے اٹالیا نو کا موکا کلر زیرو سیون شیڈ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیپرز جو ہے فوائل پیپر یہ اوپن ہوتا جا رہا ہے اور اس کے اندر جو بلیچنگ ایجنٹ لگا ہوا ہے اس سے ساف کر کے کورٹن گوز پیس سے اس کے بعد پھر اس پہ موکا کلر اپلائی کیا جا رہا ہے یہ اپلیکیشن اور ہوتی جا رہی ہے یعنی یہ کلر اپلائی کرتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کو بھی اچھی طریقے سے اپلائی کرنا ہوتا ہے موکا کلر کو اب یہ آپ اس کے اندر جو ہے نا یہ باقی سارے یعنی کتنی تقریبین کتنے فوائل پیسز یوز ہوئے ہیں اس پہ اچھا میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ روٹس کو آپ نے پھر بھی تھوڑا سا بچایا ہے یہ بھی بتا دیں ناظرین کو کہ روٹس کو جو ہے یہ بتا دوں کہ روٹس چھوڑ کر کر کے پھر آپ نے بلیچ لگانی ہے کیونکہ اگر آپ کے سٹیل میں لگے گی بلیچ تو پھر آپ کو ایچی وغیرہ کا پرابلم ہوگا ہمیشہ جو ہے روٹس چھوڑ کر کے پھر آپ بلیچ کریں اور اس کے بعد پھر کلر اپلائے کریں اچھا یعنی کہ روٹس کو چھوڑ دینا پڑتا ہے روٹس کو سپیر کر کے پھر ہم جو ہے نا وہ کٹ ڈاؤن کرتے ہیں بلیچ کرتے ہیں اچھا اب یہ آپ کلر اپلائے کرتی جا رہی ہیں ساتھ ساتھ اور اس کو مرجنگ بھی کرتی جا رہی ہیں تاکہ یہ پروپرلی جو ہے یہ کلر اپلائے ہو جائے اچھا بریش کے ساتھ ساتھ فنگر ٹپس سے بھی کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو رہا ہے جی جی کلر چینج ہوتا ہے نظر آ رہا ہے بالکل اب یہ کلر اس پر اپلائے ہوتا جائے گا تو یہ آہستہ آہستہ کلر آتا جائے گا کام بہت محنت کا ہے اور تحمل کا بھی کام ہے بہت ہی آرام سے سکون سے کرنا پڑتا ہے نسرین کا کام جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے یہ تمام چیزوں میں صدف کی ہلپ کرتی جا رہی ہیں یہ اچھا اب آپ اس میں مزید یہ کلر اپلائے کر رہی ہیں یہ جتنے بھی ہائلائٹس ہیں یعنی اب یہ ہو چکے ہیں کیونکہ ڈارک کلر پہ اگر یہ کلر لگ بھی جائے تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس لئے اب آپ نے جو وہ ہے اس کی صحیح اپلیکیشن یہ ایسی ہو سکتی ہے کہ پہلے آپ کٹ کریں اس کے بعد جا کریں پھر آپ کلر کریں اسی ویسے میں نے کہا تھا کہ گھر پہ کرنے کی جو ہے مشکل ہوتا ہے لیکن اگر اس ویسے کہ زیادہ بہتر طریقہ ہے لیکن صدف اگر کوئی ہمارا ٹی وی پروگرام دیکھ کے یہ ٹیکنیک سیکھ جائے تو پھر تو گھر پہ کر سکتے ہیں آپ صحیح کر رہے ہیں یہ ایک طریقے سے ایڈوکیشنل پروگرام بھی ہے آپ جو لوگ گھر پہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اگر اس ٹیکنیک کو سیکھ جاتے ہیں کہ کس طریقے سے کلر کرنا ہے تو پھر ایزی ہو جاتا ہے صرف یہ ہے کہ اس میں کٹ ڈاؤن کیا گیا ہے اور اس کے بعد اب پھر اس کو کلر کیا جا رہا ہے اور بڑی جلدی اب یہ کلر ہوتا چلا جا رہا ہے اب اس کو خالی لانگ اسٹانڈنگ تھوڑا چھوڑنا پڑے گا پھر بس واش کرنا ہے اور اس کے بعد پھر ان کی ہیر سٹائلنگ ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلر اپلائے ہوتا جا رہا ہے اور واقعی کلر ابھی سے ہی صاف فزیکلی نظر آ رہا ہے کیمرے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہمیں نظر آتا جا رہا ہے تقریبا انہوں نے پورے بالوں پہ مختلف پارٹس میں یہ باریک باریک کیا آپ نے جو کوم ہوتی ہے ٹیلک کوم کیلاتی ہے یہ جی ہاں یہ ٹیلک کوم کیلاتی ہے اس سے ہی نکالتے ہیں ہم اور اس کے بعد نکال پھر کر کے باریک باریک لیئرز نکال پھر کر کے اس کے بعد چاکر کر اس کے بعد فائل پیکنگ کر لے اور یہ پیپر سٹیکنگ بھی ہوتی ہے جس میں پورے بالوں پہ ہم اپن رکھتے ہیں جس میں ہاں ایک پیپ کی ہول سے مختلف پھر کریں ٹیلک کوم کی باریک پن سے نکال کے بعد اس کے بعد ہم کلر کر رہے ہیں اچھا تو آج کل زیادہ ہائی لائٹس ہی ان ہیں مطلب سٹیک ٹائپ ہیں لیکن تھوڑا سا ہائی لائٹ میں آ جائے گا اس کو پیپر سٹیکنگ کہتے ہیں پہلی پیپر سٹیکنگ کافی ان ہوتی پیپر سٹیکنگ زیادہ چل رہی ہوتی اچھا اب آپ اس کو مرچ سی ہوتی ہے نا بلینڈ ویوی سٹیکنگ ہوتی ہے کیا پی سٹیکنگ تھوڑی اور زیادہ زیادہ ہوتی ہے ہاں پرومیننٹ الگ سے ہوتی ہے بالکل اچھا بھی فوراں فوراں نظر آرہا ہے موکا کلر جو آتا جا رہا ہے بالوں پہ اور یہ جب بالوں کے ساتھ مرچ ہو کے پھر نکلے گا تو پھر صحیح معنوں میں جو ہے اس کا افیکٹ سامنے آئے گا یہ آپ چاہیں تو تھوڑا سا ٹرن اراؤن کر کے دکھا بھی دیں تھوڑا سا ٹرن اراؤن کر دیں یہ دیکھیں یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے بلیچ ہوئے بال فوائل پیپر سے نکل رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو کوٹن گوس پیس سے ساف کیا جا رہا ہے اور ساف کرنے کے بعد اس کے بعد اس کی فنش کی جا رہی ہے اور اس کے اندر کلر اپلائی کیا جا رہا ہے یہ اچھی بات ہے کہ بار بار واش نہیں کرنا پڑا بلکہ ایک ہی دفعہ جب بلیچ کرنے کے بعد اس پر ڈائریکٹ کلر اپلائی کر کے پھر ہم واشنگ پہ جائیں گے یہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور اب آپ یہ اپنے اچھا فوائل اوپن کر کے پھر ٹھیک ہے یہ پوری بلیچ ہم نکال لیں اس طرح سے ٹھیک ہے یہ اب آپ اچھا یہ اب اس کو کلر کرتی جا رہی ہیں اب تقریبا میرے خیال میں یہ ہے اس نے اسٹر کے پھر اور ہیں اس نے اب اس کی جو طرح سے زیادہ اور اسٹر کے بلے بالے والے اپنے کے پھر سے لیچ چی term ہوجاتا آپ آپ اپنے سٹر کرنا ہے اچھا موسیقی یہ سٹر کا احضہ اسے بلکل یہ تیکنیکل وورک ہے اور یہ میں آپ کو بتاوں کہ یہ کیمیکل ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہی گھرے کہ تم خیال بھی کرنا پڑتا ہے تائمنگ کا بہت خیال رکھیں کہ آپ نے کتنے روی سے اس کو لگایا ہے آہا تائمنگ کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے یہ وہ تم خیال رکھیں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے کافی دیر سے چھوڑا دیا تو آپ کے بال میں پرابللمز دوں تو اس لئے جو ہے تھوڑا سا خیال یہ رکھنا پڑتا ہے ٹائمیں گھڑی دیکھ کے کام کیا جائے کہ جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا پھر آپ نے وہیں سے واپس کھولنا بھی شروع کیا یعنی جو آپ نے پہلی اپلیکیشن بلیچ کی کی تھی ناظرین یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے آپ نے فرنٹ کے بالوں سے سٹارٹ کیا ہے کٹ ڈاؤن کرنے تو پھر آپ اس کی فنشنگ بھی فرنٹ سے ہی شروع کریں گے اور پھر جیسے جیسے آپ اگر بڑھتے جائیں گے اگر آپ نے سائٹ کی ہیں تو پھر لاسٹ میں آپ سائٹ پہ آئیں گے دیکھنے میں ایسے چار پانچ فائل لگے ہیں لیکن جیسے جیسے کھلتے جا رہے ہیں تو پھر آئیڈیا ہو رہا ہے کہ کتنی زیادہ اس میں پیپر فائل یوز ہوئے ہیں اور یہ اب موکا کلر اس پہ اپلائے کرتی جا رہی ہیں یہ اٹالیا نو کا موکا کلر ہے زیرو سیون شیٹ کا جو کہ اپلائے ہو رہا ہے سوفیا کے ہیرز پہ اور اب بس میرے خیال میں یہ سائٹ کمپلیٹ ہے جی ہاں بس یہ سائٹ کمپلیٹ ہوں گے اصل جو لک ہے وہ دائیت سی بات ہے واش کے بعد ہی نکل کے آئے گا اب کلر اپلائے کر کے بھی ہمیں چھوڑنا ہوگا اس لئے بیچ میں جو ہماری دوسرے مہمان ہیں ان سے بھی ہم باتیں کرتے رہیں گے جب ہم بریک کے بعد جوائن کریں گے تو بس اب یہ تقریباً کلر اپلیکیشن کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے اچھا مجھے بریک لینا ہے تو جلدی سے کمپلیٹ کر لیں اس کو صدف بس تاکہ ہم پھر باقی کام آپ بریک پہ کرتی رہیے گا تو ہم اس کو پھر اپنے ناظرین کو جب اس کا ٹوٹل ایفیکٹ ہے وہ دکھائیں گے اور جب تک ہمیں جو ٹائم چاہیے ہوتا ہے خاص طور پہ اس کلر کو ایکٹ کرنے کے لیے اتنی دیر ہم صدف سے بھی بات کرتے رہیں گے اور بریک کے بعد ہمیں ایک اور بھی ہماری گیسٹ ہیں دوہ زبیر وہ بھی ہمیں جوائن ان کریں گے ان سے بھی ہم باتچیت کریں گے یہ بس تقریبا یہ اب جو کٹ ڈاؤن کیاوئے سائیڈوں کے بالے ہیں یہ بھی کھلتے جا رہے ہیں تو صدف میں پھر بریک لے لوں بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو پھر اس کے بعد تھوڑی در چھوڑنا بھی پڑے گا میں اس کے بعد پھر اگلے بریک پھر جب ہم جائیں گے تو واش کریں گے ناظرین چھوٹا سا وقفہ ہے وقفے کے بعد دوبارہ پی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں موسیقی 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 ویڈرز ویڈکم باک آپ دیکھ رہے ہیں رائز ان شاہین پاکستان میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکر بلند اتپال ہماری ساتھ موجود ہیں صدف آفرین جو کہ ہیر ڈائے کر رہی ہیں اٹالیا نو کتابوں سے یہ شو پیش کیا جا رہا ہے اور اب ہی ہمیں جوائن کیا ہے سوشل ورکر ہیں پولیٹکس میں بھی رہی ہیں دوبارہ بھی ایکٹیف پولیٹکس کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں میرے ساتھ موجود ہیں دعا زبایر اسلام علیکم دعا آپ کو بھی پشامدید کہتے ہیں شو بہت شکریہ اور صدف ذرا بتائیے گا اب یہ جو کلر اپلیکیشن ہے یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے موکا کلر آپ نے اٹالیا نو کا اپلائی کیا اور اب اس کے بعد کتنی دیر ویٹ کیا جائے گا قریباً دس منٹ اور ویٹ کریں گے اس کے بعد دس منٹ اور ویٹ کریں گے اس کے بعد سرم لگاؤں گی اس کے بعد سرم لگاؤں گی اس کے بعد جا کر کے فائنل جو ہے میں اس کا لگ دکھاؤں گی کہ کیسا اس کا رزرٹ آن تو کنڈیشن اور سیرم سے کیا ہوتا ہے آپ کی بالو کو سیف کرتا ہے کنڈیشن اور سرم اور خاص طور پہ جب ہم ہم کیمیکل ٹون پہ جاتے ہیں جسی کہ اگر ہم نے کر ڈاؤن کیا ربانڈن کیا بالو کے ٹرٹمنٹ میں خاص طور پہ سرم اور کنڈیشنر لازمی آپ کو یوز کرنا آپ کے بال سیف رہتے ہیں اس وجہ سے ہی میں ان کا کیونکہ کالر کرنے کے بعد بال تھوڑے سے موسٹرائز کم ہو جاتے ہیں اور درائی ہو جاتے ہیں تو کنڈیشنر لازمی ہے کہ آپ اپلائی کریں چھیک ہے آپ بتائیں دعا کیا چل رہا ہے آج کل پولیٹکس میں کیا ہو رہا ہے سوشل ورک کیا چل رہا ہے پولیٹکس میں تو صرف دھیان دیا جا رہا ہے کہ باقی پولیٹکل پارٹیز کیا کر رہے ہیں اور آج کل کی نیوز ہیں ان کو دیکھتی ہوں لیکن یہ ہے کہ کچھ ابھی ارادہ نہیں کیا کہ دوبارہ سے پولیٹکس میں ایکٹیولی پارٹسپیٹ کر سکوں گی لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے ملک میں چاہے کتنی بھی اچھی حکومت آ جائے اور چاہے کیسا بھی دور آ جائے لیکن سوشل سیکٹر ایک ایسا ہے کہ جہاں پہ آپ کے پاس کام کی کبھی کمی نہیں کمی نہیں رہتا اور پاکستان جیسے ملک میں کہ جہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ وسائل کی بھی کمی ہے اور بہت سے معاملات ہیں یہاں پہ تو یہاں تو چوبیس گھنٹے بھی میں سمجھتی ہوں کہ کم ہیں اور لوگوں کے معاملات وہ حل ہو کے نہیں دیتے تو ہمارا ارادہ اور خاص طور پر کیونکہ اب آپ نے دیکھا ہے کہ ایڈوکیشن کے حوالے سے ہم کام کرتے ہیں تو کیونکہ اب بچوں کی نئی کلاسس سٹارٹ ہونے جاری ہیں تو کچھ پروجیکٹس ہیں جو پائپلائن میں ہیں انشاءاللہ وہ بائے میں جو ہے وہ جانے کے ارادہ نہیں ہے ہاں کیونکہ دونوں کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے پی ٹی آئی سے آپ کے بہت مایوس ہیں یا کیا بات ہے نہیں نہیں بالکل بھی نہیں پی ٹی آئی سے پی ٹی کی گورنمنٹ کے بارے میں کیا کہتی ہے اچھی ہے اور امران خان صاحب پہ رکھے کہ شروع سے ہی ہمیں اگر سیاست سمجھانے والے اگر کوئی ہے اور میرا استاد اگر کوئی ہے اور میرا اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ ایک وہی شخصیتیں امران خان صاحب ہی ہیں اور وہ ایک بے لوس انسان ہیں جو اس ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ہماری نئے خواہشات اور دعائیں ان کے ساتھ ہیں ہم نے اس وقت ان کا ساتھ دیا تھا کہ جب ان کو ہماری ضرورت تھی اور اب تو ماشاءاللہ بہت بڑا کاروان ہے آج پورا ملک ان کے پیچھے ہے اور ایس ایچ کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم مشکل دور کے ساتھی ہیں ان کے جب پاکی میں بہت کم لوگ ہوا کرتے تھے اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ سندھ کی اور جو کراچی کی صورتحال تھی تقریباً کتنے سال آپ نے پی ٹی آئی کو دیا میرے دس سال تقریباً اور آج سال جو ہے میں نے ایکٹیولی پارٹسپیٹ کیا اور ہمیشہ اہم پوزیشنز پہ رہی اور بہت بڑے ڈیزگنیشنز کو میں نے انجوئی کیا ہے بہت اچھا رہا دور بہت اچھا مطلب کہ آپ یکیم کیجئے کہ دھمکیوں کے باوجود اور ایک پرخطر جس کو آپ کہتے ہیں معاملہ رہتا تھا اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ جن دنوں یہ آئیڈیا نہیں ہو پاتا تھا کہ گھر زندہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس دور میں بھی ہم پولٹیکس کرتے رہے تو ہیتنی لمبی جدوجہد کے بعد پھر کیا ضرورت پڑی کہ آپ نے پارٹی کو خیر بات کہہ دیا ہوتا ہے بعض دفعہ بڑے بڑے لوگوں کو پی ٹی آئی نے ٹکٹس نہیں دیتے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن تھوڑا سا یہ ہوا تھا کہ غلط وقت پر پارٹی چھوڑ دیا جب مین پاور میں آئی جو جدوجہد کا جو عرصہ تھا جو محنت کا عرصہ تھا تف ٹائمز تھے وہ آپ نے ساتھ گزارے اور جب ایک درخت لک کے وہ پھلدار درخت بنا اور جب زائر سی بات ہے آج کل جو پی ٹی آئی کی پاور ہے جس طریقے سے پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک پرسپشن ڈیولپ ہوا ہے تو جو لوگ پی ٹی آئی کو اس مومنٹ پر چھوڑ کے گئے خاص طور پر 2018 کے الیکشن سے پہلے انہوں نے غلط کیا جیسے ناز بلوچ ہیں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے چھوڑا آئیشہ وارسی نے چھوڑا آپ نے چھوڑا خاص طور پر ناظرین کراچی سے بہت سی خواتین ایسی ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو خیر بات کی کیا وجاتی ایک لہر چل گئی تھی کہ خواتین جو ہے پی ٹی آئی چھوڑ کے جا رہی ہیں ایسی صورتحال نہیں تھی لیکن کچھ میں نے آپ کو کہا کہ خاص طور پر دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو بنانے میں اگر آپ کراچی کے لوگوں کا ذکر کریں تو وہ ایک بہت ہی اہم ذکر ہے کیونکہ بننی ہوئی کراچی سے اور یہاں کے ابھی آپ دیکھیں الوی صاحب صدر پاکستان ہیں یہاں سے آپ کے منسٹرز ہیں جمران اسپائل صاحب گورنر ہیں بلکل مینسٹرز ہیں آپ کے یہاں سے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کراچی کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو ایک بیک بون کی صورتحال تھی اور خاص طور پر زارہ شاہد حسین شہید صاحبہ ان کا ذکر میں ہر دفعہ یوں کرتی ہوں کہ وہ خاتون تھی جو عمر کے اس حصے میں تحریک انصاف کو ایک بقا جس کو آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب کا پیغام ہر اسکول کالج یونیورسٹی میں پہنچانے والی اور بہت محبت کرنے والی ایک بڑی ہی رحمدل خاتونی ایسا تو نہیں ہے دعا کہ اب یہ گھر کا بھولا جو ہے کبھی واپس گھر لوٹ کے آ جائے گا وہ دیکھیں وہ تو یہ کیونکہ پی ٹی آئی گھر کی بی بات ہے گھر والے واپس بلائیں کہ اسرار کریں گے باز زیادہ انسان گھر چھوڑ کے نکلتا تو ضرور ہے لیکن اس کو ایک امید رہتی ہے کہ شاید گھر والے آواز دیں وہ گھر کے دروازے سے نکل رہا ہوتا سوچتا ہے آواز آئے کوئی نہ کوئی مجھے بلائے تو میں جاؤں ہوں بہت آواز ہیں مجھ سے بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں اور پی ٹی آئی میرا گھر ہی ہے صرف اس لئے تھوڑا سا سائٹ پہ ہوگئے ابھی دیکھیں بہت سارے چلنجز ہیں حکومت نے کام کرنا ہے اور ہم بالکل ساتھ ہیں ان کے اور ہر فورم پہ ان کے ساتھ کڑے میں ہیں لیکن یہ ہے کہ اب کیونکہ آپ کو ایک ذمہ داری مل جاتی ہے اور بہت سارے کام میں نے آپ کو کہا نا ہمارا کام تھا عمران خان صاحب کو ہمارا جو خواب تھا کہ عمران خان صاحب کو وزیراعظم بنانا ہے اس ملک نے بہت مشکل حالات دیکھیں بہت برے اور کراچی والوں نے بہت برے حالات دیکھیں تو ان کی نظر میں ہماری نظر میں ایک امید اور ایک جو شخصیت تھی وہ عمران خان تھی الحمدللہ وہ منزل تک پہنچ گئے ہیں تو ابھی تو یہ کہ تھوڑا سا ریلیکس کرنا ہے اور بہت سارے کام ہیں ان کو کریں گے اور پولیٹکس اور سوشل سیکٹر دونوں کا ہی کام عوام کے خدمت ہے چاہے آپ سیاست میں کر لیں چاہے آپ سوشل سیکٹر میں کام کریں کام تو آپ نے عوام کی کرنے ہوتے ہیں بلکل یعنی کچھ بھی کریں لیکن کچھ نا کچھ عوام کے لیے کرنا چاہیے بالکل کرنا چاہیے بیوٹی اور ہیر کلر اور میک اپ سے کوئی تعلق یا کوئی شوخ ہے ہاں مجھے رنگ دیکھنا بہت اچھے لگتے ہیں اور خواتین کا ایک چلی میں سمجھتی ہوں حق ہے خواتین کا بننا سمرنا اور ان کو اچھے ہی لگ اپنے گھر والوں میں پیسے خرچ کروانا نہیں وہ گھر والوں کا خیال رکھتی ہیں تو میرے خیال سے گھر والے ان کا خیال اس طرح ہی رکھ سکتے ہیں کہ ان کی بیگمات خوبصورت لگیں سہت مندر ہیں ان کے بچے ہیں فیملی ہے اچھا لگتا ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے دوسروں پہ زیادہ اچھا لگتا ہے اپنے سے زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے دوسروں کو دیکھنا اچھا لگتا ہے لیکن خود بھی آپ زائر سی بازے سالون سے اور یامر سے سروسس اور ہیر ٹریٹمنٹ سے یہ تو تمام چیزیں لیتے ہیں ہاں واسطہ پڑھتا رہتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہر جتنی بہنیں دیکھ رہی ہیں ان کو کم از کم اپنے آپ کو گروم کرنے کے لیے یہ چیزیں کرنی چاہئے ہیں بلکل بہت ضروری ہے دیکھیں اگر آپ گھر کے اندر ایک پھولوں کا پھول کا گملہ بھی آپ رکھ لیتے ہیں تو اگر اس پہ پھول نہ آئے تو لوگ ٹوکتے ہیں روکتے ہیں کیا مطلب یہ کیوں نہیں آرہے ہیں اس پہ کچھ کھاٹ ڈالو اس پہ پانی ڈالو یہ اچھا لگے تو ہر انسان کو خوبصورت لگنا بہت ضروری ہے اور میں ہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اتنی حسین نعمت آپ کو دے رکھی ہے اس کی قدر آپ کیسے کریں گے اپنا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں اچھی دیں آنکھوں کا خیال رکھیں بالوں کا خیال رکھیں سکن کا خیال رکھیں میں نے اسے واش کرنا ہے بالوں کو بال کو واش کر کے کنڈیشنر لگانے اور پھر سرم لگانے اور اس کے بعد درائی کر کے فائنل لوگ کے کھانے پھر اس کے بعد اس کا فائنل لوگ نکل کے آج جائے گا ناظرین چھوٹا سو وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھتے رہی ہے رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان ویورس ویورس ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں رائز ان شائن پاکستان میں ہوں آپ کا میز بانگ ڈاکٹر بلند اقبال میرے ساتھ موجود ہیں دعا زبیر سوشل ورکر ہیں پولٹیکل ورکر بھی رہ چکی ہیں اور دوبارہ سے شاید پولٹیکس میں جائیں نہ جائیں تو وقت ہی بتائے گا اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں صدف آفرین اور آج صدف یہ ہمارے موڈل ہیں صدف ان کے بالوں کو انہوں نے ہائلائٹس دی ہیں موکا 07 shade italiano hair کلر کا وہ اپلائی کیا آپ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارا یہ سیگمنٹ italiano hair کلر کے تابوں سے پیش کیا جا رہا ہے صدف اس وقت کیا پوزیشن ہے یہ دیکھیں ہائلائٹس ہو گئے میں چاہوں گے درہا درہا یہ جو ہائلائٹس ہیں یہ کس طریقے کے لگے سوڑا سا صفیہ کا فرنٹ سے بھی فیس دکھا دے سائٹ سام یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلر آ چکے اور اس کے باتے آپ نے سیرم بھی اپلائی کیا ہے اور کنڈیشنر بھی اپلائی کیا یہ اپلائی کر دیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ فائنلس کا لک ہو گیا ہے اور میں یہ آئرن کر کر ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو ان کے بالوں میں کرل سے تھے یہ نیچرل کرلز تھے یا یہ وہ تھے جو خود آدمی ٹیمریری کرلز لیتا ہے تو یہ اب کہاں چلے گئے ہیں یہ سیرم اور سیرے سے کرلز رائے ہو گئے ہیں یہ ابھی واش ہوئے ہیں یہ جیسے دن ڈھلتا ہے اس طرح کرلز آتے جاتے ہیں جب بال فرائی ہوتے ہیں تو پھر آپ کے نیچرل کرلز جو ہوتے ہیں جو آپ کی نیچرل ہوتے ہیں وہ کلز جو انہینس ہونے لگتے ہیں جب بال خوشک ہوتے ہیں جب آپ کے بال گیلے ہوتے ہیں تو بالکل سٹریٹ پہ چلے چاہتے ہیں تو یہ ابھی تھوڑے سے نم سے ہیں بالکل سٹریٹ ہو رہے ہیں اور ابھی میں پھر اس کو آئرن کر 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 پھر آپ کو اور زیادہ سٹریٹ کر کے دکھاؤں گی کہ کلر جو انہینس ہو سکے اور میں یہی کہوں گی کہ کوئی بھی اگر کوئی خواتین کلر کرواتی ہیں تو وہ ضرور شیمپو کنڈیشنر سرم یہ آپ ضرور اپلائی کریں کلر کے لیے اب چالیں کہ خرچہ بڑھتا جائے صرف کلر نہ ہو اور دوسری چینیں ایڈ ہوتی چلے جائے اگر خرچہ نہیں بڑھے گا تو خوبصورت کیسے لگیں یہ بھی ہے بیوٹی آئے گی اسی صورت پہ آپ خرچ بھی کریں اور پلس کی آپ کے بالوں کی سیفٹی بھی کریں سیفٹی کرنا آپ کے لیے لازمی ہے ایک تو یہ آپ کا شوق ہے فیشن ڈائی مگر اس کے لیے یہ نہ ہو کہ آپ اس سے چھوڑ دیں آپ اس کی سیفٹی کرنا ضروری ہے کہ اگر آپ بالوں پر ڈائے کرتے ہیں فیشن ڈائے لیتے ہیں درخت بھی اگر آپ لگاتے ہیں اس کی کٹنگ وغیر نہیں کرتے ہیں تو وہ بے توکے بڑھنے لگتے ہیں تو اس پیسے بالوں کا بھی یہ ہے جب تک آپ اس کا خیال نہیں کریں گے مالی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے ہاں بالکس دو آپ کیا کہتے ہیں درخت لگاتے ہیں بال بھی تقریباً گھاس کی طرح ہوتے ہیں تو اس میں جب تک مالی صحیح کٹنگ نہ کریں گارڈن کی حفاظت کی جاتے ہیں اسی طرح بالوں کی بھی حفاظت کرنے کے لیے اسی طرح بالوں کی بھی حفاظت کرنے کے لیے بلکل بالکل جو آلود کی ہے اس سے ہر چیز کو ڈیمیج کیا ہے اور جیسے انہوں نے ذکر کیا درخت کا ڈیمیج کیا تو آپ دیکھیں وہ بھی ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے ہم جیسے انسان ہیں ان کے لیے جتنے کیمیکلز یہ تمام چیزیں آپ جتنا نیچر سے دور ہوتے جاتے ہیں یہ جتنی آرٹیفیشل چیزیں آپ کو ڈیمیج کرتے ہیں تو اس پولوشن سے بچنے کے لیے اگین آپ کو پھر ریمیڈیز چاہی ہیں آپ کو اس قسم کی پروڈکٹ چاہی ہیں کہ جو اس چیز کو کاؤنٹر کر سکیں تو یہ اچھی چیزیں ہیں میرے خیال سے شہر میں ہی سی لیے اچھی بھی لگتی ہیں یہاں پہ محول ہی ایسا ہے آپ کا آلودگی ہے انوارمنٹ ایسا ہو گیا ہے کہ یہاں پہ آپ کو ان کے بغیر اب جیسے ہمارے گاؤن دہاتوں میں آپ جائیں وہاں بہت زیادہ شیمپو کا روزان نہیں ہے یا ٹوٹھ پیسٹ use آپ کو کراچی کی صحیح ہوا نہیں لگی آلودگی بالی میرے سے تو اس پہ ہی کیونکہ میں آتی جاتی رہتی آتی جاتی رہتی پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جس کے اندر سب سے زیادہ کم ٹوٹھ پیسٹ کا استعمال کیا جاتا ہے لوگ مسواق زیادہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہماری جو پاپولیشن ہے وہ انٹیریئر میں یا گاؤن دے ہاتھوں میں زیادہ رہتی ہے تو اسی طرح سے شیمپوز ہیں یا کالرز ہیں تو وہاں کی خواتین نہیں کرتی ان کو زیادہ ضرورت بھی نہیں پڑتی لیکن جو جو آپ شہر کی طرف آتے ہیں یہ موڈرن لائف کی طرف آتے ہیں تو یہاں کا پھر انوائرمنٹ ہے یہاں آپ کو ضرورت پڑتی تو آپ اس پر بلیف کرتی ہیں کہ باقاعدہ پراپر کیئر کرنی چاہیے بالوں کی کیئر کرنی چاہیے اپنی خاص طور پر کیئر کرنی چاہیے مدب یہ حق بنتا ہے خوات میں ہر چیز میں کیئر کرنی چاہیے چاہے وہ آپ کے احساسات ہوں چاہے وہ روئیہ ہوں چاہے آپ کا حسن ہوں چاہے آپ کے رلیشنشپس ہوں تو ان سب کی کیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ اگر آپ ہر چیز کو اسی طرح سے چھوڑ دیں تو وہ اپنا حسن بھی کھو دیتی ہے اور اس کی جو ایک اہمیت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے سیاست میں کیا شکل سورت سے پرسنالٹی سے کوئی فرح پڑتا ہے شکل سورت کا تو میں نہیں کہوں گی لیکن یہ کہ ہاں پرسنالٹی ضرور بلکل آپ کو دیکھ کے لگے کہ آپ بہت سارے لوگوں کی نمائندگی جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے لباس سے لے کر آپ کی بولنے کا طریقہ کار دوسروں سے اتنا مختلف آپ کو کر رہا ہو کہ لوگ اس کو ایکسپٹ کریں کہ ہاں جی ہم ہزار پانچ سو میں سے اگر ایک بندہ الگ کھڑا ہوا ہم سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے تو اس کی شخصیت اس قابل ہونی چاہی ہے آپ کی اردو اتنی کلیر کیسے ہے مطلب اہل زبان جیسے ہوتے ہیں اسے زیادہ صاف تلفظ آپ کا آپ کا لہجہ شستہ اردو کیسے مطلب یہ میری زبان ہے تو اس کو تو ایسا ہی ہونا چاہیے آپ کی جب براٹ اپ ہوتا ہے یا گھر سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے بلکل ہمارے ہاں جو خاص طور پر میری والد صاحب کا بہت زیادہ مشکل اردو بولا کرتے تھے تو وہ تو میں بول ہی نہیں سکتی کہ بعض اوقات ان سے پوچھا جاتا تھا کہ اببہ آپ اردو میں بات کر رہے ہیں فارسی میں ہمیں کچھ کہ رہے ہیں سمجھوے نہیں آرہا تو میرے والدین کی بہت اچھی اردو ہے ماشاءاللہ مطلب اردو بولنا بہت اچھا لگتا ہے اور میں یہ کہتی ہوں کہ ہر زبان کا ایک اپنا طور طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پنجابی میں بات کریں تو اس کا ایک الگ ادب ہے اس کی بٹھانس الگ ہے اس کی چاشنی الگ ہے اب وہ جو مکس کر لیتے ہیں آپ ساری زبانوں کو اور کچھ سمجھ نہیں آتا لوگ پھر آئیڈیا لگاتے ہیں کیا یہ پنجابی ہے کیا یہ سندھی ہے تو اس سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ ہر زبان کا اپنا طریقہ ہے اپنا مزاج ہے اسی طرح سے بات کرنا اچھا لگتا ہے جی صدف کیا پوزیشن ہے ہم تو باتیں اس لئے کر رہے ہیں کہ آپ ساتھ ساتھ سٹائلنگ کرتی جائیں اور آپ کو یہ ٹائم رگوں کے اچھا باتیں باتیں بھی ساتھ 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 ہیں یہ ابٰ以 Len Eggson زب conquers ہمیں فائنل ہوتے جا رہی ہیں اللہ یہ فائنل راوڈ is والا مائچ بعد فائنل اور سمیں فائنل بلکل اس گوار مائچ کترناک موڈ میں داخل ہوتے اس ببادر سب اس کے ساتھ صرف اس طرح ایران سے ہوتے ہیں نعم اب بلو درڈ اپنی spouses اسہ وکر دیتی ہے کہ شوز میں بلو درائی اگر ہو تو پھر آپ کو بلو درائر کی آواز آئے گی پھر ہماری آواز نہیں آسکتی ایسے تو یہ اب بلو کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے موکا کلر جو ہے وہ آیا ہے اور صدف پروفیشنل بھی ہے اپنا بیوٹی سالون بھی ہے سونی بیوٹی سالون کے نام سے اور نمبرز بھی چل رہے ہوں گے سونی بیوٹی سالون کے اگر آپ چاہیں اپنے بلو کو بھی کلر جنج کرانا چاہیں جو سالون کے ساتھ سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے کی ٹکنیک قدرے پاکے ہیں تو آپ اسے کو بیوٹی ساکتے ہیں در اینجا بھی کسی پہلے بچے کے بالو پہ در اینجا کرنے کے بالو پر ہم در اینجا ہوں گے تو آپ مجھے چاہیں گے ہاتھ سافتے ہیں تو اس کے بعد ہاتھ سافتے ہیں پھر آپ اپنے بالو پر کسی اور کے بالو پر تو یہ پیشنے بہت بہت آسان کام ہے کہ آپ بہت زیادی دے کا اپنے بالو کو کلر چینج کر سکتے ہیں تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوفیا کا جو سٹائل ہے کافی ڈیفرنٹ اب نظر آرہا ہے اور ان کی یہ انہانسمنٹ اور یہ ساری چیزیں یہ ہمیں نظر آرہی ہیں کافی ڈیفرنٹ ہیر سٹائل بھی ہو گیا میرے خلال میں لگ بھی ان کا چینج ہو گیا دوہ کیا خیال ایک چھوٹا سا بریک لیا جا پھر بریک کے بعد جب ناظرین واپس آئیں گے تو پھر آپ کو اس کی فائنل جو فائنل راؤنڈ ہے اس کا اینڈ جو چکا ہوگا وہ دکھائیں گے ٹھیک ہے ساتھ اب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ٹھیک ہے اور بریک کے بعد ناظرین دوبارہ بھی اندت ناظر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے رائز ان شائن پاکستان جو پھر آپ دیکھ رہے رائز ان شائن پاکستان جو پھر آپ دیکھ رہے ہیں رائز ان شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال اور یہ شو آج کا ہمارا اٹیلیانو ہیئر کلر کتاب سے پیش کیا جا رہا ہے ہیئر کلر رینج اٹیلیانو کی موجود ہے اور آج ہمارے شو پہ موجود ہیں سدف آرفین جو کہ سدف آرفین جو ہے نا یہ بسیکلی سونی بیٹے سالون سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ موڈل کو آج جو کہ سوفیا ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے بالوں کو ان کا ہیئر کلر چینج کیا گیا ہے ساتھ ساتھ بالوں کو ڈائی کیا گیا ہے کٹ ڈاک کیا گیا ہے اب اس وقت سوفیا جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور سدف کے ساتھ ساتھ ہماری ساتھ موجود ہیں دعا زوبیر ان سے بھی باتچیت چلتی جا رہی تھی اور اب یہ فائنل راونڈ دعا جس طرح کہ آپ نے کہا تھا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے سدف آپ ذرا ایکسپلین کر رہے ہیں یہ اس کا فائنل لک ہو گیا کیمری کی جانے پرہنے دیں اب بتائیں یہ اس کا فائنل لک ہو گیا اب دیکھیں اس کے ہائی لیٹس نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ پھر آپ پھر آپ پھر رول کر لیں بلو درائی کر لیں کٹ کے وے بال رہے ہیں تو اس کے بعد اور زیادہ اچھی بات ہے ورنہ آپ سمپلی آئرن یوز کر لیں تو یہ انہنس ہونے لگے ہی اور زیادہ اچھا یہ جو ان کے جو رولز آئے ہیں یہ بسکلی آپ نے آئرن سے ہی ان کو رول کیا ہے میں نے آئرن سے ہی اس کو تھوڑا سا ترن دے کر کے اس طرح کی ستایلی کی ہے کہ یہ آج کل بہت یہ میں چاہوں گا کامرے دکھا بھی دیں ان کے جو یہ رولز ہیں یہ اوپر سے نیچے ترک تھوڑا سا کامرہ پان کر کے دکھائیں گے کہ اس طریقے کے یہ جو ان کے رولز ہیں اور یہ سارے جو ان کی ہیر سٹائلنگ ہے یہ اس طریقے لے کی ہوئی ہے تو یہ آپ نے مطلب آپ ہائلائٹس پہ ہو گئے ہیں اور یہ ہیر سٹائلنگ بھی کمٹی ہوگی ہے بلکل اور یہ اس طرح کے فیشن میں بھی کافی ان ہے تو آپ اس طرح کا دیں سٹائل تو کافی اچھا لگے گا اچھا یہ 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 بال بھی نظر آرہے ہیں توڑا سا نیچے بالوں کو بھی دکھا دیں پیس کے ساتھ ساتھ کہ بال نہ ترائیں جو کرلز ہیں اور یہ سارے چیز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ بال کلر بھی ہو گئے ہیں ہر سٹائلنگ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور یہ اٹالیانو کا موکا شیڈ جو کہ 07 ہے وہ use کیا گیا ہے کٹ ڈاون بھی کیا گیا ہے پھر اس میں مزید کنڈیشنر اور چیزیں بھی اپلائی کی گئی ہیں اچھا تو یہ تقریباً مدلو یہ دو گھنٹے کا پروسیجور ہوتا ہے جس میں یہ بھی کمپلیٹ ہوتا ہے دو تین گھنٹے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنے دیر میں یہ کمپلیٹ پروسیجور ہو جاتا ہے اچھا یہ کمپلیٹ پروسیجور ہو جاتا ہے تو زیادہ تو لوگ اسی یہی کلر ڈیماند کرتے ہیں مجھے تو لگ رہا ہے دوہ کی بھی بال جانا ہی کہ اسی شیڈ میں کمپلیٹ ہے مجھے بھی کچھ ڈیماند کرتے ہیں کہ یہ میں بھی کروایا تھا اور شوق میں ہی کروایا تھا یہ ان ہے یہ کلر تو اسی ویے سے مجھے یہ لگا کہ ان کے قرائن جو ہے میری موڈل جو ہے ان کے اوپر یہ سوٹ کرے گا تو میں نے یہ کلر یہ چوز کیا ہے اور یہ کلر ان بھی فیشن میں بھی کافے ان موکہ ان ہے کافی آجھل فیشن یہ مطلب بسیکلی چوکلیٹ اور ایش بلونڈ کے بیچ کا کلر ہے یہ بلکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ بیچ کا ہی ایک کلر ہے کہ ہلکے سے برون اور گولڈن میکس کر کر کے یہ شیڈ آ رہا ہوتا ہے لگتا ہے نیچرل لک زرہ سا مجھے لگتا ہے کہ بہت اور نہیں لگتا موکہ کلر زیادہ بہتر رہتا ہے ایش بلونڈ سے کہیں زیادہ بہتر ہے ہاں مجھے لگتا ہے کہ برگنڈ بغر اب تو ایسے کلرز آگئے ہیں کہ ہم آپ کو شیڈ کارڈ بھی دکھانا چاہیں گے ایٹالیانوں کا مختلف شیڈز پہنجھو تھے برگنڈ بھی ہے اس کے لعب آپ بلو بلاک بھی ہے اور مجھے فنکی کلرز بھی ہیں ٹوٹل بلاک کلرز بھی ہیں دیفرنٹ دیفرنٹ کلرز بھی ہیں دیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا پرسنالٹی آپ کے اوپر سوٹ کیا کر رہے ہیں یہ پہلے آپ چیک کریں اپنے آپ پر کے فیل کریں کہ یہ مجھے سوٹ کر رہا ہے میں اس کو بلکل سیٹ رکھ سکتی ہوں تو پھر اس کے بعد یہ بہتر ہے کہ آپ جو بھی کلائنٹ کام کروائیں تو وہ پہلے اپنے بیوٹیشن سے بھی مشورہ کریں کہ یہ میرے پر اچھا لگے گا کہ نہیں یہ لازمی یہ مشورہ ضرور کرنا چاہے ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے دو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ اپنی سٹائلس پہ چھوڑ دیتی ہیں کہ جیسا وہ کام کرنا چاہے وہ کرے یا آپ خود اپنی سٹائلس پہ چھوڑ دیتی ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جب جاتے ہیں وہ اپنے سٹائلس پہ چھوڑ دیتی ہیں یہ تھوڑا سا اور کم پھر وہ کہتے ہیں اس کو یار اس کو زیادہ وہ نہیں کرنا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مجھ جیسے لوگ میں اپنے میرے سٹائلس پہ راشد میں پورٹلی میں نے آج تک کچھ بھی نہیں بھولا میں نے کہا جس کا کام ہے اس کو زیادہ پتا ہے کہ بالوں کو کیا کرنا ہے میری کوئی انپوٹ نہیں ہوتی میرے بال میں کہتا ہوں جو بہتر لگے جو تم بہتر سمجھتا ہوں مجھ پہ سوٹ کرے گا وہ کرتا ہوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص پڑھا لکھا ہے اپنی فیلڈ کا پرابلم یہ ہے کہ آج کل تھوڑا سا کسی کو کچھ آ گیا تو اس نے کہا ہم یہ کام کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ اپنی جو مہارت ہوتی اپنے کام کے اوپر وہ کانفیڈنس آپ کے کلائنٹ کو بھی دیتا ہے کہ نہیں جی وہ آ کر خاموشی سے بیٹھ جاتا اسے معلوم ہوتا ہے یہ جو کام کرے گا یہ پرفیکٹ ہوگا اس کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو میں بھی جاتی ہوں کہ جن کو معلوم ہوتا ہے کہ کام کس طرح سے کرنا ہے بنا اکسر ہوتا ہے کہ آپ ان کے کسی ایکسپیرمنٹ کے نظر ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان جیسے محول میں آپ ایکسپیرمنٹ سے زیادہ کر نہیں سکتے جیسے آپ نے یہ بہت اچھے اچھے میں نے دیکھا کلرز ہیں ان کے تو اب یہاں پر آپ ہر کلر اپلائے نہیں کر سکتے آپ نے کہا کہ لوگ جب تک ایکسپیرینس نہوں ان کو نہیں کوئی کام کرنا چاہیے آپ یہ جو پی ٹی آئی کی گورمنٹ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ایکسپیرینس ہیں سب نئے لوگ مختلف مطلب منسٹریز میں ہر جگہ لگے ہوئے ہیں یہی سمجھتی کہ نہیں اس میں تو یہ ہے کہ گورمنٹ کا ایکسپیرینس ایکسپیرینس ہے لیکن یہ کہ وہ اپنی زندگیوں میں ایک بڑے ایکسپیرینس لوگ ہیں بہت بڑی اداروں میں کام کرتے ہیں ابھی بھی آپ کو ایک صوف کورنر پی ٹی آئی کے لئے لگتا نہیں پہلی محبت ہے پی ٹی آئی تو دیکھئے مطلب میں آپ کو کہتے ہوں ہمیں سکھانے والی ہو اس کا مطلب ہے کہ پہلی محبت کے بعد آدمی باقی باقی جتنی محبتیں کرتا ہے لڑ کے پہلی محبت کے باس واپس آتا ہے اسے آپ دل سے نگال نہیں سکتے لیکن دیکھیں عمران خان تو ہی چاہے اس کی طرف جائے یا نہ جائے لیکن دل میں کہیں نہ کہیں ضرور ہے اور یہ کہ نہیں سچ جو ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی دانست میں اپنی سمجھ کے حساب سے ان لوگوں کو چنا ہے کہ جو ان کو لگتا ہے کہ یہ دیانتدار ہیں اور جو ملک کے ساتھ اچھے تمام معاملات کو لے چلیں گے میں بلائنڈ ٹرسٹ کر سکتا ہوں اسد عمر صاحب کا آپ نام لیتے ہیں تو بہت اچھے ناموں میں شامل ہے اب علی زیدی صاحب ہم نے مان لیا بہت اچھی پارٹی ہے بہت آپ چاہے پارٹی میں ہو یا نہ ہم نے مان لیا بہت اچھے لوگ ہیں یہ اور بہت اچھے لوگوں سے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں پیٹرول مہنگا بجلی مہنگی تمام چیزیں موجود ہیں اور مطلب جیسے کہنا چاہیے کہ عوام مجبوری میں برداشت کر رہے ہیں اس لیے کہ ووٹ دے کے لے کے آئے ہیں تو اب آپ کسی شخص کو جب خود منتخب کرا کے لاتے ہیں یا ایک گورنمنٹ لے کے آتے ہیں تو پھر چاہے آپ کو صدا بھی مل رہی ہو لیکن آپ برداشت کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ملک جب اتنی کرائیسز میں ہے اور اگر کہ کوئی اچھی بھی حکومت آتی ہے تو اس کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں اب یہاں پر جب آئے ہیں حالات اداروں کے وہ تھے کہ یہاں پر صرف اور صرف بھرتی جو آپ نے کیے ہوئے تھے اپنے لوگ وہ پرچی پہ بھرتی ہوئے لوگ سفارشوں پہ بھرتی ہوئے بھی بھی پریکٹسز وہ ہی ہیں اسی طریقے سے میرا کوئی جاننے والا اگر وہ پارٹی میں بیٹھا وہاں مجھے کئی لگا دیا جائے گا آپ کا کوئی جاننے والا پارٹی میں بیٹھا آپ کو یہ ہم میریٹ پہ کب آئیں گے مطلب کیا اسی طریقے سے اداروں کے سربراہ لگتے رہیں گے یا کبھی میریٹ پہ باقاعدہ ایک نیوز پیپر میں ایڈویٹسمنٹ کے ساتھ پروپر ایک سکریننگ کے بعد جو سوٹیبل بندہ اس کو لگایا جائے گا دیکھیں کوشش تو یہ کر رہے ہیں اور جو ان کے دعوے ہیں ہم تو دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو ہمت دے اور اتنی استقامت دے کہ ان سب پہ یہ لوگوں نے جیسے خواب دیکھے ہیں ان کو لے کے آگے چلیں اور خاص طور پر باقی جو خواب ہیں وہ ہیں اپنی جگہ لیکن جو صحت کے معاملات ہیں جو یہاں تعلیم کا معاملہ ہے پاکستان میں یہ وہ معاملات ہیں جو آپ کے میرے ہم سب کا بنیادی حق ہے کہ گورنمنٹ ہمیں یہ بنیادی حق دے ہر ہاؤسپٹل میں آپ آنکھ بند کر کے چلے جائیں اور آپ یہ کہیں کہ ہم یہاں پہ سکتے ہیں لیکن اب ہاؤسپٹل سے جو ہے نا وہ سبسیڈی جو تھی نا یعنی فری علاج اور فری دواوں کی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے بہرحال دعا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ بہت شکریہ بہت شکریہ سادف کچھ کہنا چاہیں گی دیکھنے والوں سے بس یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنی خوبصورتی کا خیال ہو رکھیں اور جو میرے سالون کا وزیٹ کریں پلس کہ لوکل چیزوں سے وائٹ کریں اپنی چیزوں کا بہت خیال ہو رکھیں اپنا خود سے کچھ ایسا نہ کر بیٹھے اگر یہ کہیں کہ کوالیٹی پروڈکٹ استعمال کریں چاہے وہ لوکل بھی کیوں نہ یہ میسیج غلط ہو جاتا ہے کہ آپ لوکل چیزیں استعمال کریں ہمیں اپنے وطن کی چیزیں استعمال کرنی چاہیے بہت خیال ہو جاتا ہے میرے پاکستان یا کوئی بیسی چیز جو پاکستانیوں تو بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا صدف آپ کو ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں نظرین کی پروگرام اٹالیا نے ہیر کلر کیتابوں سے پیش کیا گیا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا ہماری کوشش رہی کہ آپ کو بکھائیں کہ ہیر کلر چینج کیا جاتا ہے بہتا ہے ملاقات ہوگی مجھے بلند اکبال کو اجاد دیجے اپنا بہت خیال ہو کیے گا اللہ حافظ